پانی جتنی دیر ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ سمیل پیدا شروع ہو جاتی ہے اتنا ہی وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر اتنی گندگی اتنی بدبو پھیل جاتی ہے تو یہی چیز جو ہے یہ یہی فارمولا جو ہے یہ ہماری زندگی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے کہ جب ہم جمعوت کا شکار ہو جائیں گے کوویں کے اندر ہمارا چکر رہے گا کوویں سے باہر نہیں نکلیں گے یا ہم اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے مومنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے تو جب تک حرکت نہیں کریں گے وہ آلٹیمیٹلی ظاہر ہے برکت بھی نہیں ہوگی اپنے آپ کو حرکت میں لائیے اپنے آپ کو موف کیجئے اپنے آپ کو اس کومے سے باہر نکالیے جس کے اندر رہ کر آپ کو صرف پوری دنیا جو ہے وہ کومے کے اندر ہی نظر آ رہی ہے حالانکہ کومہ جو ہے وہ ایک بالکل معمولی اور چھوٹی سی چیز ہے اصل دنیا جو ہے وہ کومے سے باہر ہے باہر نہیں نکلیں گے تو دنیا جو ہے وہ ہمیں وہ کومے کے اندر ہی نظر آئے گی جب باہر نکلیں گے تو پھر اصل زندگی اصل دنیا کا مزہ جو ہے وہ پھر نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم دوستو کیا آجال ہے میں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ ہے کاروباری دنیا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرو آف ایئر سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے ہم لوگ منفیکچرر ہیں کٹس اور لیڈیز گارمنٹس بناتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ نئے نئے ڈیزائن اور نئے نئے سٹائل جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں لے کے آتے رہتے ہیں کبھی کٹس کی ورائیٹی زیادہ بن رہی ہے تو وہ شو کرتے ہیں کبھی لیڈیز کی ورائیٹی زیادہ بنتی ہے وہ شو کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسز پہ ہی نئے سے نئے جو ڈیزائن آتے ہیں ان میں سے کچھ ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں لکھاتے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے لوگ ہم سے ایڈوائز بھی مانگتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اپنا نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں کپڑے کا یا وہ لوگ جو جوب کر رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جوب کے ساتھ یا جوب کو چھوڑ کے تو اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا رہا ہے تو ان کے لیے ایڈوائز بھی لے کے آتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج بھی بہت سارے لوگوں نے ہم سے پیچن کیا تھا کہ کیا کریں ہم جوب بھی فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے حالات چال رہے ہیں اچھی جوب بھی ملنا بہت مشکل ہے اور اگر لگی ہوئی جوب کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا بنے گا پھر کدھر جائیں گے یا کون سا راستہ ایسا کہ جو ہم جوب چھوڑ کے تو اس کو پکڑ لیں جس میں فائدہ ہو نقصان نہ ہو یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے تو اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ہم سے مشروع مانگتے ہیں کہ جی ہم کس آئٹم کو پکڑیں تو ہمیں جو ہے فوری طور پر ریسپونس آنا شروع جائے گا تو ان لوگوں کے لیے آج کی سپیشلی ویڈیو ہے اب میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کروں گا زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے نہیں اپنی سوچ کو چینج نہیں کریں گے اپنے خیالات کو تبدیل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آ سکتی ہے تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی ساری دنیا کو میں اکتم چینج کر دوں گا میں سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو چینج کر لوں گا تو میرے لیے تبدیلی آ جائے گی میں اگر ایک جوب کر رہا ہوں اور میں جوب سے سیٹسفائی نہیں ہوں اور میں اپنی جوب کو چھوڑ کے تو اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں اس کو ہستہ ہستہ کوشش کر کے محنت کر کے تو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ میرے لیے تبدیلی ہے میری جو زندگی ہے میری جو لائف ہے وہ چینج ہو گئی تو اٹمینز کے میرے لیے تو تبدیلی آ گئی اگر میں صرف وہ جوب کی طرف فوکس رکھوں اور دو چار سال پانچ سال دس سال میں جوب کے اوپر ہی لگا رہا ہوں اور میری نہ تو اتنی گروہت ہو نہ ہی اتنی میری وہ اس میں انکم جو ہے وہ انکلیز ہو اور میں سار دوسہ آ کے جناب لگا ہوا ہوں جوب کے اوپر ہی تو وہ پھر میری زندگی نہ تو تبدیل ہو نہیں ہے نہ ہی میری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ظاہر ہے کوشش کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک راستے بھی کھولے گا اللہ پاک منزلے بھی آسان کرے گا تو اگر ہم کوشش نہیں کریں گے اور صرف یہ رونا روتے رہیں گے کہ جی میری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو تبدیلی کس طرح سے آئے گی تبدیلی دیکھئے اس میں ہجرت جو ہے اللہ پاک نے بھی بہت پسند فرمایا اس کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کو بہت پسند فرمایا تو ہجرت جو ہے اس کے بہت سارے کنسپٹ یا بہت سارے اس کے مختلف زاویے بھی ہیں صرف ایک جگہ سے موو کر کے دوسری جگہ پہ چلے جانا اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں ہجرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میری ایک جگہ پہ جوب صحیح نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ کے آلٹرنیٹ جگہ پہ چلا جاؤں کسی اور جگہ جوب کر لوں یا اگر جوب میں میرے پاس اپرچنٹیز بہت کم ہیں تو پھر میں جوب کو چھوڑ کے اپنا بزنس سٹارٹ کر لوں یہ بھی ہجرت میں آتا ہے یہ بھی ہجرت میں آتا ہے کہ ایک جگہ پہ اگر میری رہائشہ ہے اور وہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا دانا پانی اتنا نہیں چل رہا ہے اتنا میری جو خوشحالی ہے وہ نہیں آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ کے بھی نئی جگہ پہ چلے رہنا چاہیے یہ بھی ہجرت میں آتا ہے اسی طرح سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ اپنا یونٹ بنایا ہے یہاں پہ شاپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میری بزنس کی گروہ اتنی نہیں ہو رہی ہے تو مجھے ہجرت کرنی چاہیے اپنے بزنس کے لیے مجھے ایک جگہ چھوڑ کے یہ والی جگہ چھوڑ کے نئی جگہ پہ چلے جانا چاہیے وہ بھی ہجرت ہے تاکہ اپنی بہتری کے لیے اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے اپنی کامیابی کے لیے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا چاہے وہ جوب کی شکل میں ہو بزنس کی شکل میں ہو رہائش کی شکل میں ہو کسی بھی سنس میں آپ سمجھ لیں تو وہ جو ہے وہ ہجرت میں آتا ہے اور اس میں اللہ پاک نے انسان کے لیے کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک چگہ پہ کوئی چیز ہمیں کامیابی نہیں دے رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر ہی جناب لگے ہوئے ہیں اور اپنی ساری توا نہیں اپنا پورا ٹائم اور اپنا سارا زور جو ہے صرف اس ایک چیز کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے اگر اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو ہمیں موو کر جانا چاہیے ہمیں شفٹ کر لینا چاہیے ہمیں چینج کر لینا چاہیے ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے بندش ہو گئی ہے بندش حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے صرف ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو تو اس چیزوں پہ بلیو جو ہے نہ وہ نہیں کرنا چاہیے تو خیر اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی میری بندش ہو گئی ہے یا یہاں پہ بندش ہے یہاں پہ میری رکاوٹ ہے تو اس کو وہ چیز چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جانا چاہیے تو وہ آپ دیکھتے ہوں گے عمومی طور پہ وہ اس کے جو مسئلہ مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے حالات جو ہیں وہ چینج ہونے شروع رہتے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ اس کا دانہ پانی جو ہے نا وہ رکا ہوتا ہے جب وہ ہجرت کرتا ہے نئی جگہ پہ جاتا ہے نئے لوگ نیا راستہ نئی منزلیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کے راستے جو ہیں نا وہ آسانیاں شروع رہتی ہیں اور وہ کامیاب ہونا شروع رہتا ہے تو بیزنس کے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ جوب میں ہی نہیں ہے تو جوب چھوڑیں اپنا بزنس ٹار کریں چھوٹے سے سٹپ سے آپ انشاءاللہ آہستہ 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 اس کو بہتر لے کے جائیں گے اور اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالے گا اسی طرح گھروں میں بیٹھ کے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں چھوٹے سے سٹپ سے لیں آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہماری جیم میں انٹرنیٹ کی شکل میں تو بزنس بزنس کرنا بہت آسان ہے پوری دنیا میں بزنس کر سکتے ہیں صرف تھوڑا سا اپنا مائنسٹ چینج کیجئے مائنسٹ چینج ہو گیا اپنا ذہن چینج ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک راستے بھی کھولے گا اللہ پاک آسانیاں بھی دے گا اور منزلیں بھی آسان ہوگی اور کامیابیاں بھی ملیں گی تو یہ کامیابیاں جن کو ملتی ہیں وہ ظاہر ہے کوئی الادہ مخلوق نہیں ہوتی یا الادہ طریقے سے وہ دنیا میں نہیں آئے ہوتے ہوتے سب ایک ہی طریقے کے انسان ہے ایک ہی ان کا بھی ٹائم چوبیس گھنٹے ہوتا ہے ہمارے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن کے اندر صرف ان کو انہوں نے طریقہ کار الادہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ محنت زیادہ کرتے ہیں وہ اپنے راستے جو ہے جو چندتے ہیں اس کے اوپر ثابت قدم رہ کے چلتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیا ہے ہم لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ہم لوگ ہماری جو سمجھلیں پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے ہمارے اندر اتنا وہ جذبہ نہیں ہوتا ہمارے اندر اتنی وہ سوچ جو ہے وہ ہماری سٹرانگ نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اوپر چل کے ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں تو وہ الادہ مخلوق نہیں ہوتی وہ بھی یہی مخلوق ہوتی ہے ہم میں سے ہی ہوتے ہیں لیکن کامیابی کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں پہ آسانیاں اور کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے تو آج کی چھوٹی سی ایڈوائز جو میری وہ یہی تھی کہ اگر ایک جگہ پہ آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو آپ نے آپ کو شفٹ کیجئے اپنے ذہن کو بدلیے اپنی سوچ کو بدلیے انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی اور منزلیں بھی آسان ہوں گی میں امید کرتا ہوں کہ میرا پوائنٹ میری بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک جو ٹاپک ہے یا جو آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دی جائے کنوے کر دی جائے باقی عمل کرنا نہ کرنا وہ ظاہر ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو سمجھ آتی ہے وہ عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ ہماری ویڈیو پوری بھی نہیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ مطلب زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے بیان بھائیوں کو اپنے لیے معاشرے میں مقام بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز ہم ان کے لیے بناتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح سے نئے پوائنٹ نئے آئیڈیاز اور نئے مشورے لے کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں جس طرح سے ہم نئی نئی ڈیزائنگ لے کے آتے ہیں اسی طرح سے آپ کا کوئی پوائنٹ آپ کا کوئی مسئلہ یا آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ